اسلام علیکم کوکنگ و سیما خان اگر آپ نون میج میں کوئی ریسپی جلدی سے بنا کے تیار کرنا چاہتے تو اس پزے دار سے پیاس کیمہ علو کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت جلدی کوئی کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے چینل کو اپنا پیار دے سپورٹ دے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے ایک لسن کی ثابت گانٹ لے کے چھل لیا تھا اور چار ہری مرچ لے لیے اور ایک ان سے تھوڑا سا بڑا ادرک کا تکڑا لے لیا ہے اب اس میں ہم نے ہاف ٹیسپون کالی مرچ ثابت ڈال دی ہے اسے ڈال کے مکسر میں ہم پیس لے کے پانی کا استعمال نہیں کرے گے اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے اس طریقے سے پیس لینا ہے اس کا دردرہ سا پیسٹ آپ تیار کریں بہت زیادہ موٹا موٹا بھی مت پیسیے گا اب ہم نے تین سو گرام کیمہ لے لیا اسے اچھی طریقے سے دھو کے چھان لیا ہے کیمہ آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی اب اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون دہی ڈال دینا ہے دہی کھٹی نہ ہو اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اب اس میں ہم نے جو پیس تیار کیا تھا اسے ڈال دے گے اب اس میں ہم نے ہاف ٹیسپون نمک ڈال دیا ہے آپ نے ذائقے کے مطابق ڈالیں باقی نمک کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اب سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے کیمہ میں اسے اچھی طریقے سے مسالوں کو مکس کر لیں اور اس کے بعد اسے میرینٹ ہونے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب ایک گھنٹے کے بعد ہم نے دو ٹیماتر کو سلائس کر لینا ہے ایک پیاس کو سلائس کر لینا ہے دو آلو کو ہم نے چار تکڑوں میں کاٹ کے پانی میں بھگا دیا تھوڑا سہارا دھنیا لے لیا ہے ایک مٹھی کے قریب اسے بارک چوپ کر لینا ہے اب گیس پہ ہم نے ایک کوکر رکھ دیا اس میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے آدھا کپ آئل ڈالنے کے بعد اس میں آلو کو ہمیں ڈال دینا ہے آلو کو اچھی طریقے سے پانی سے نکال کے ڈالیں اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون دیسی گھی کا استعمال کیا ہے آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بٹر کا فلیور پسند ہے اب آلو کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لے گے ایک سے دو منٹ کے لیے آلو پہ ہلکا سا جب کلر آنے لگے آلو کو ہمیں بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کلر آ جائے تو اس میں ہم نے جو پیاس کو سلائس کیا تھا اسے ڈال دے گے پیاس ڈالنے کے بعد صرف اسے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے پیاس کو ہمیں لال نہیں کرنا ہے بس پیاس ہلکی سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے بس اتنا ہمیں فرائی کرنا ہے اب اچھی طریقے سے اسے چھان کے ہم نکال لے گے اب بچے ہوئے تیل میں ہم نے ہاف ٹی سپون سابس زیرہ ڈال دیا ہے اور دو تیز پتہ ڈال دیا ہے اب اس پہ ہم نے میرلٹ کیا ہوا کیمہ ڈال دینا ہے گیس کے آنچ کو ہم نے تیز ہی رکھا ہے اب تیز آنچ پہ ہم کیمہ کو اچھی طریقے سے بھونے گے جب تک کیمہ اچھی طریقے سے پانی نہیں چھوڑ دی تب کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کے ہم نے اچھی طریقے سے اسے خوشک کر لینا ہے ہمیں مسالہ تب تک نہیں ڈالنا ہے جب تک کیمہ کا پانی اچھی طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتا ہے نہیں تو کیمہ میں اس میل آئے گی اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا اب کیمہ کا پانی ہم نے اچھی طریقے سے خوشک کر لیا ہے آئل نظر آ گیا ہے تو اس میں ہم نے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دینا ہے گیس کے آنچ کو آپ میڈیم کر دیں تاکہ مسالے جلنے نہ پائے اب ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے حلدی پاورڈر ڈال دیا ون ٹی سپون ہم نے تیز والی لال میرچ پاورڈر کا استعمال کیا ہے میرچ آپ نے تیز کے ساب سے رکھ سکتے اب ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے بھونے زیرے کا پاورڈر ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے ون ٹی سپون میٹ مسالہ پاورڈر ڈال دینا ہے کسی بھی اچھی پرینٹ کا استعمال کریں بلکل آپ کو اس مسالے کو مکس کرنے کے بعد جب آپ کیمہ بنا کے کھائے گے تو بلکل آپ کو ایسا لگے کہ آپ اسے کسی ریسٹورنٹ سے مانگایا ہے یا باورچی اسٹائل یہ بن کے تیار ہوا کیونکہ ریسٹورنٹ والے زیادہ تر ریڈیمٹ مسالے کا استعمال کرتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور اس سے آئے گا آپ اسے ضرور ڈالیں اب ٹماٹر کو سلائس میں کٹ کے ہمیں ڈال دینا ہے سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لے گے اب اس اسٹیج پر آپ نمک ڈالیں ہم نے کیمہ مرینٹ کرتے وقت بھی نمک ڈالا ہے اس لئے آپ نے ذائقے کی مطابق ڈالیں ہم نے ہاف ٹی سپون ڈال کے پونہ کپ کے قریب اس میں پانی ڈال دیا ہے اب پانی ڈالنے کے بعد ہم کوکر کا ڈھککن بن کر لے گے اور میڈیم فلیم پہ سے ہم نے تین سے چار سٹی لگا لینا ہے اب تین سے چار سٹی کے بعد ہم نے کوکر کا ڈھککن کھول لینا ہے کوکر کا پریشر نکال دیا اب پریشر نکالنے کے بعد اسے ہم نے دوبارہ سے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے اور ٹماٹر اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے اب ٹماٹر بھی ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے والو اور پیاس کو فرائی کیا تھا اسے ڈال دے گے اب اس میں آپ ہافٹی سپون گھر کا گرم مسالہ پاورڈر ڈال دے بہت ہی مزیدار سا یہ کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے اب آلو پیاس کو بھی ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا تھوڑے سے دھنیا کے پتے ہم نے بچا لیا اوپر سے کیمہ میں ڈالنے کے لیے گارنش کرتے وقت اسے بہت اچھی طریقے سے گارنش ہم کرے گے اچھی طریقے سے ایک کپ پانی ڈال کے تیز آنچ پر صرف ہمیں ایک سیٹی لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں تو آلو پھوٹ جائے گا اس بات کا خیال رکھئے گا اب ایک سیٹی لگانے کے بعد کوکر کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا کوکر کا پریشر جب اپنے آپ نکل گیا تو ہم نے ڈھککن کھول لیا ہے آلو چیک کر لیں آلو ہمارا گھر چکا ہے ماشاءاللہ اب کیمے کا پانی ہمیں تھوڑا لگ رہا ہے تو اسے بھی ہم ڈرائے کر لیں گے یہ کیمہ زیادہ سوخہ مت بنائیے گا ہلکا سا اس میں لیکوڈ ہو اس بات کا آپ دھیان رکھیں اب تیز آنچ پر ہم نے کیمے کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے اسی طریقے سے ہلکا ہلکا اس میں گریوی ہو اب اسے آپ اچھے سے بال میں نکال لیں یا سرونگ ڈش میں اس طریقے سے نکال لیں بہت ہی مزے کہ یہ کیمے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں وہ بھی جھٹ پٹ سے آسانی سے اور بلکل ریسٹورنٹ جیسا ذائقہ آپ کو گھر میں ملے گا اب اس طریقے سے آپ نکال کے اس کے اوپر دو بوائل کی ہوئے انڈے اس طریقے سے رکھ کے سرف کریں جس سے یہ دکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں کھانے میں بھی بہت ہی مزے کہ لگتے ہیں اگر انڈے آپ کو زیادہ پسند ہے اسے ہم نے پاؤں کے ساتھ سرف کیا آپ اسے گرم گرم پراتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی وہ بھی کوئی آسان سی ایزی سی جھٹ پٹ سے بننے والی تو آپ اس کیمے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ گھر والوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی مزے کے سمپل طریقے سے بن کے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی کوکر میں اس کا اتنا مزے کا کہ آپ کو اسے کھانے میں کسی ریسٹورنٹ سے کم نہیں لگے گی اتنے مزے کا یہ کیمہ تیار ہوتا ہے اس طریقے سے آپ بنا کے گھر والوں کو سرف کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک کا بٹن دبا دے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے چینل کو اپنا زیادہ سے زیادہ پیار دیں سپورٹ دیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں جو بھی پکائیں دل سے پکائیں پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ